دوستو اگر آپ بھی کورونا وائرس کی ویکسین کا بہت بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو ابھی دل سے لائک کر دیجئے دوستو کورونا وائرس کا بڑتہ سنکرمن دنیا بھر کے لیے چنتہ کا سبب بنا ہوا ہے رہت کی بات یہ ہے کہ بھارت سمیت کئی دیش اس کی ویکسین بنانے کے کافی نزدیک ہیں روس نے تو پہلے ہی ویکسین بنانے کا دعویٰ کیا ہے وہیں دوسری اور اس کے علاج کے لیے اب کئی ساری دوائیں بھی اپلپد ہیں ویکسین اور دوائے سے اتر بیگیانک اس وائرس کو اور زیادہ گہرہی سے سمجھنے کے لیے لگاتار پریاس کر رہے ہیں اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں کورونا سے جڑی کئی ساری خوش خبری نکل کر آئی ہیں جہاں کورونا وائرس کے خلاف دیش میں تیار کی جا رہی ہی کورونا ویکسین کا دوسرا چرل کامیاب ہو گیا ہے اس چرل میں تین سو پچتر وولنٹیئرز کو ٹیکے لگائے گئے ہیں اور انہیں کوئی بھی سائیڈ افیکٹ دیکھنے کو نہیں ملا ہے مانا جا رہا ہے کہ ٹرائل کی یہی رفتار رہی تو جلد ہی کورونا وائرس کی ویکسین بھارت بھی لائے گا بتا دیں کہ دیش میں بھارت بائیو ٹیک اور آئی سی ایم آر مل کر کورونا ویکسین تیار کر رہے ہیں ٹرائل کے دوسرے چرل میں تین سو پچتر وولنٹیئرز کو ویکسین کی دو دو ڈوز دی گئیں یہ چرل دلی کے ایم سمیت دیش کے بارہ سنستانوں میں کیا گیا اب تک کی نتیزے یہ بتا رہے ہیں کہ کسی بھی وولنٹیئرز کو کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوا ہے اب وولنٹیئرز کے بلڈ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جن سے یہ دیکھا جائے گا کہ انہیں کوئی نقصان تو نہیں ہوا ہے اپنی ویکسین بنانے کے کافی زیادہ دوستو ایسے میں بھارت آ گیا ہے اسی بات پر اس ویڈیو کو ایک لائک تو کر ہی دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ نیچے کمنٹ میں جے ہندویز ضرور لکھیے گا اب دوستو یہاں پر بات کریں اگلی بڑی خوشکبری کی تو وہ یہ ہے کہ اب بھارت میں بھی روس کی ویکسین کے پروڈکشن کی بات چل رہی ہے جہاں بھارتیے کمپنیوں نے روس میں کورونا ویکسین بنانے والی کمپنی رشین ڈائریکٹر انویشمنٹ فنڈ یعنی کی آر ڈی آئی ایف سے ویکسین کے فیز بن اور فیز ٹو کے کلینیکل ٹرائل سے جوڑی پوری جانکاری مانگی ہے موسکاؤں میں بھارتیے دوتاواز کے سوتروں نے روسی نیوز ایجنسی اسپتنک کو اس وارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ بھارتیے کمپنیاں روس کی کورونا ویکسین میں رچی دکھا رہی ہیں بتا دیں کہ رشین ڈائریکٹر انویشمنٹ فنڈ نے ہی روس میں تیار اسپتنک وی ویکسین کے ریسرچ اور ٹرائل کے لیے فنڈ دیا ہے آر ڈی آئی ایف کے پاس ہی اس ویکسین کی مارکٹنگ اور ایکسپورٹ کا عدی کار ہے اگر آر ڈی آئی ایف بھارتی کمپنیوں کو فیس بن اور فیس ٹو کی کلینیکل ٹرائل سے جڑی پوری جانکاری دیتا ہے تو بھارت میں بھی اس ویکسین کا اتپادن شروع کیا جا سکتا ہے روسی دوتاواز سے جڑے سوتروں کے مطابق بھارتیے کمپنیاں لگاتار آر ڈی آئی ایف کے سمپرک میں ہیں اور انہوں نے ویکسین پر اپنی باتچیت شروع کر دی ہے ان کمپنیوں نے جو بھی زانکاری مانگی ہے اس کے بارے میں باتانگیں بڑھائی جا رہی ہے اور سرکاری سے جروری عنومتی ملنے کے بعد ہی ویکسین کے نریات پر چرچہ شروع ہو گئی ہے ایسے میں دوستو اب ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ بھارتی کمپنیاں چونکہ روس سے لگاتار سمپرک بنایاں ہوئے ہیں اس لیے اب جلد ہی بھارت میں روس کی ویکسین ہم لوگوں کو آتی ہوئی دیکھ سکتی ہے دوستو اب آپ ہمیں نیچے کمینٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے روس کی ویکسین پر اتنے سارے سوال اٹھائے جا رہے ہیں تو ایسے میں کیا بھارت کو روس کی ویکسین لینی چاہیے یا نہیں اپنی رائے نیچے کمینٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو جیسا کہ ہم سبی کو پتا ہے کہ دنیا کو پہلی کورونا کی ویکسین روس نے دے دی ہے لیکن اس ویکسین کے لانچ ہوتے ہی کئی سارے دیشوں نے اس پر سندے جتایا ہے اور یہ کہا ہے کہ بنا جانچ ہوئے وہ روس کی اس ویکسین کو اپنے دیش میں نہیں لائیں گے ایسے میں دوستو اب سبی لوگ یہ آشا کر رہے ہیں کہ کوئی اور دوسری ویکسین بنے جس سے کی کورونا کا خاتمہ کیا جا سکے ایسے میں دوستو اب امریکہ سے ویکسین کی اوپر ایک بڑی خوش خبری نکل کر آ رہی ہے جی ہاں کورونا وائرس کو لے کر امریکہ کی موڈرنا کمپنی کی ویکسین بندروں پر ہوئے ٹرائل میں پوری طرح سے کارگر ثابت ہوئی ہے آپ کو بتا دیں نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں پرکاشت ایک ادھیان میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ کی بائیو ٹیک فارما موڈرنا کی کووڈ نائنٹین ویکسین نے بندروں پر ہوئے ٹرائل میں ایک مضبوط ایمیون رسپونس وکشت کیا ہے ساتھ ہی یہ کووڈ نائنٹین ویکسین بندروں کی ناک اور فیپڑوں میں کورونا وائرس کو اپنی کوپی بنانے سے بھی روکنے میں پوری طرح سے سفل رہی ہے اسٹڈی کے مطابق ویکسین نے وائرس کو بندر میں ناک میں کوپی کرنے سے روکا اور یہ وشیز روپ سے مہدوپور اس لیے بھی ہے چونکہ اس سے سنگکرمن کا دوسروں تک فیلنا بھی رک جاتا ہے یہاں تک دوستو دھیان دینے والی بات یہ بھی ہے کہ جب اکسفورڈ یونیورسٹی کی ویکسین کا بندروں پر ٹرائل ہوا تھا تب ٹھیک اسی طرح کے پرینام سامنے نہیں آئے تھے حالانکہ اس ویکسین نے وائرس کو جانوروں کے فیپڑوں میں پرویش کرنے اور انہیں بہت بیمار ہونے سے روک دیا تھا سماچار ایجنسی اے ایف پی کے مطابق موڈرنہ اینیمل اسٹڈی میں آٹھ بندروں کے تین سمو کو یا تو ویکسین دی گئی یا پھر پلاسیو ایفیکٹ جس کی دوستی 10 مائکرو گرام اور 100 مائکرو گرام جن بندروں کو ویکسینیٹ کیا گیا انہوں نے کورونا وائرس کو مارنے والے ہائی لیول کے انٹی بوڈیز کا نرمان کیا جو کی کوشکاؤں پر آکرمن کے اپیوک کے لیے کورونا وائرس کے ایک حصے پر حملہ کرتے ہیں یہاں دھیان دینے والی بات یہ بھی ہے کہ دونوں ڈوز والے بندروں میں انٹی بوڈیز کا لیول کوویڈ نائنٹی سے ریکبر ہو چکے انسانوں میں موجود انٹی بوڈی سے بھی زیادہ تھا ایسے میں دوستو اب اس کی امید کافی بڑھ گئی ہے کہ امریکہ کی یہ ویکسین کورونا وائرس کو پوری طرح سے ختم کرنے میں کارگر ثابت ہوگی اور دوستو یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ امریکہ بھارت جیسے بڑے جنسنکھیاں والے دیش کو یہ ویکسین سب سے پہلے دے سکتا ہے کیونکہ بھارت اور امریکہ کے بیچ کے رشتے کافی اچھے ہیں اسی بات پر دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک تو کر ہی دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ نیچے کمنٹ میں جائے ہندویز ضرور لکھئے گا اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس اسٹڈی کے آترز نے یہ بتایا ہے کہ ٹی کے نے ٹی کوشکاو کے روپ میں جانے والی ایک الگ ایمیون سیل کو بھی اتپادن کیا ہے جس سے اوورال ریسپونس کو بڑھاوا دینے میں مدد ہو سکتی ہے اگر اسٹڈی کی بات کریں تو ویڈیانکوں نے بندروں کو ویکسین کا دوسرا انجیکشن دینے کے بعد ٹوٹل چار ہفتے بعد انہوں نے کووینڈ نائنٹین وائرس کے سنگ پر میں لائے گیا بندروں میں ناک اور ٹیوب کے مادھیم سے سیدھے فیپڑوں تک کورونا کا وائرس پہنچایا گیا کم اور ادھگ ڈوز والے آٹھ آٹھ بندروں کے گروپ میں ساتھ ساتھ کے فیپڑوں میں دو دن بعد کوئی بھی ریپلیکٹنگ وائرس نہیں تھا حالکہ جن بندروں کو پلاسیبو ایفیکٹ والا ڈوز دیا گیا تھا ان سب میں وائرس موجود تھا اب دوستو اگر ہم ورطمان کی بات کریں تو کئی سارے دیش کورونا کے اپچار کے لیے ریمیڈی سفر دوا کا اپیوگ کر رہے ہیں یہ ایک انٹی وائرل دوا ہے جو کی ایبولا کے علاج کے لیے بنائی گئی تھی لیکن اس سمائے اس دوا نے کام نہیں کیا تھا اور اب اگر ہم بات کریں تو یہ دوا کورونا کے روگیوں پر کافی زیادہ اچھا اثر کر رہی ہے یہ دوا کورونا سے مریجوں کے مرنے کی در کو تیس سے ساٹھ فیزی تک کم کر رہی ہے کورونا کا دوسرا علاج کی بات کریں تو وہ ہے بلڈ پلازما جہاں دوستو جو ابھی کورونا وائرس سے پرائیوگ گپچار کے لیے پوری طرح سے سکریے ہیں اس علاج کو سرکشد بھی مانا گیا ہے لیکن یہ کتنی اچھی طرح سے کام کرتا ہے اس پر ابھی بھی پوری طرح سے جانج نہیں ہو پائیے وہیں دوستو ایک اور علاج ہے جس کا نام ہے سستی سٹیرویڈ تھیکسا میتھون جو کی برٹین میں کورونا کا علاج کرنے میں پروابی پایا گیا ہے اس دوا کا امریکہ برٹین زہد دنیا کے کئی دیشوں میں اپیوگ کیا جا رہا ہے لیکن اس دوا کے پرواب کو رلے کر بھی ابھی پوری طرح سے ریسرچ نہیں ہو پائی ہے ہمارے دیش بھارت کی بات کریں تو یہاں پر بھی کورونا اپنا آتنگ مچا رہا ہے اور سبھی لوگ اس خطرناک وائرس کے ویکسین کا بہت ہی بے سبری سے انتظار بھی کر رہے ہیں حالانکہ دنیا کی پہلی کورونا ویکسین روس نے لانچ کر دی ہے لیکن اس پر کئی طرح کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اس ویکسین پر امریکہ اور برٹین جیسے طاقتور دیش بھی وسواش نہیں کر رہے ہیں اب دوستو آپ کو بتا دے گی خود پی ایم نریندر موڈی نے بھارتی ویکسین کو لے کر ایک بڑا خلاصہ کیا ہے جہاں اس کورونا سنگٹ کے بیچ یہ مانا جا رہا تھا کہ سوطنطہ دیوست کے موقع پر پی ایم موڈی ویکسین کو لے کر ضرور کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں آج بھارت میں کورونا کی تین تین ویکسین پر تیجی سے کام ہو رہا ہے روس نے بھلے ہی کورونا کی پہلی ویکسین بنانے کا دعویٰ کیا ہے لیکن اس کی ویکسین اسپتنگوی پر کئی سارے سوال اٹھائے جا رہے ہیں ادھر بھارت میں بن رہی ویکسین پرواوی اور سرکشت بتائی جا رہی ہے اب چلیے دوستو جانتے ہیں کہ پی ایم موڈی نے کن تین ویکسین کی چرچہ کی اور اس کی اپڈیٹ استطیق کیا ہے پردان منطری نے اپنے سمبودن میں کہا کہ کورونا کی ویکسین کب تیار ہوگی یہ سب سے بڑا سوال ہے دیش کے ہمارے ویگانک رشی منیوں کی طرح جٹے ہوئے ہیں اور کڑی محنت بھی کر رہے ہیں بھارت میں ایک دو نہیں بلکہ تین تین ویکسین ٹیسٹیں کے علاق چرڑ میں ہیں جب ویگانکوں سے ہری جھنڈی ملے گی تو بڑے پیمانے پر اتپادن ہوگا اس کی پوری تیاری ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ اکٹوبر تک ہماری بھارتی ویکسین کے سب ہی ٹرائلز پورے ہو سکتے ہیں اور ترنت ہی پھر اگلے مہینے سے بھاری ماترہ میں پروڈکشن شروع ہو جائے گا اگر سب کچھ صحیح چلتا رہا تو دنیا کے سامنے دوسری کورونا کی ویکسین بھارت ہی لائے گا اسی بات پر دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک تو کر ہی دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ نیچے کمنٹ میں جائے ہند بھی ضرور لکھئے گا دوستو اردان منطری موڈی نے جن دین ویکسین کا ذکر کیا ہے اس میں سب سے پہلی ہے کو ویکسین جسے بھارت بائیو ٹیک اور آئی سی ایم آر دوارہ بنایا جارہا ہے اس کے علاوہ دوسری ویکسین ہے زائی کو بڈی جسے جائیڈس کیڈیلہ کمپنی بنا رہی ہے اور تیسری ویکسین ہے کو وی شیل جسے بھارتی کمپنی سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا اور آکسفورڈ اور ایسٹر جینکا مل کر بنا رہی ہیں سب سے پہلے بات کریں کو ویکسین کی تو اس ویکسین کو آئی سی ایم آر کے سہیوگ سے بھارت بائیو ٹیک کمپنی وکسٹ کر رہی ہے بتایا جارہا ہے کہ اس ویکسین کے پہلے چرڑ کا ٹرائل پورا ہو گیا ہے اور اب دوسرے چرڑ کے ٹرائل کی تیاری چل رہی ہے نیوز ایجنسی این آئی کے مطابق کل بارہ کے اندروں پر ویکسین کا ٹرائل چل رہا ہے جس میں سے گیارہ کے اندروں پر پہلے چرڑ کا ٹرائل لگ بگ پورا ہو گیا ہے اب تک پہلے چرڑ کے ٹرائل کے نشکر سامنے نہیں آئے ہیں لیکن یہ جلد پرکاشت ہوگا اور مانا جا رہا ہے کہ دوسرے چرڑ کا جو ٹرائل ہے تو وہ ستمبر میں ہو سکتا ہے جس کے لیے والنٹیرز کی پہچان کی جا رہی ہے اس کے بعد بات کریں دوسری ویکسین کی جو کی ہے زائی کوبڈی تو احمد آباد کی فارما گمنی جائیڈس کیڈیلا کی ویکسین کا دوسرے چرڑ کا ہیومن ٹرائل چل رہا ہے جائیڈس کیڈیلا کے چیئرمن پنکچ آر پٹیل نے بتایا تھا کہ پہلے چرڑ میں ویکسین سرکشت پائی گئی ہے جس سے یہ ویکسین دی گئی سات دنوں تک ڈاکٹروں کی ٹیم دورہ ان کی نگرانی بھی کی گئی تھی وولنٹیرز میں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملا تھا ویسے شگیوں نے ویکسین کو سرکشت بتایا ہے اس کے علاوہ دوستو کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب تک بھارت خود کی ویکسین نہیں بنا لیتا ہے تب تک وہ روس کی ویکسین کیوں نہیں خرید رہا